بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم مسالہ اور حضبطورت نمک چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسی پی یہاں میں نے پین میں پانی لے لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں چکن چکن میں نے ایک کلو لیا ہے تو اس کو میں نے اچھی طرح واش کیا ہے اور بونز والا پارٹ جو نا میں نے زیادہ لیا ہے اسے گردنیں میں نے زیادہ لیا ہے ونگ زیادہ لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاز اور ہری مرچیں اس کے بعد میں اس میں ڈال رہوں گی گرم مسالہ زیرہ اور نمک نمک آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ڈالوں گی اس میں میں لیسن ادھ رہ کر پیس پھر آپ یہ سوچ رہوں گے کہ میں نے اتنا زیادہ پانی کیوں اس میں شامل کیا ہے اس لیے کہ ہماری چکن اچھی طرح پک جائے اور ہمارا سوپ بھی اسی میں تیار ہو جائے بیچ میں ہم اس میں پانی ایڈ بلکل بھی نہیں کریں گے اسی کو اتنا پکائیں گے کہ ہماری چکن بھی گل جائے سوپ بھی ہمارا تیار ہو جائے اب میں نے مکس کر دیا ہے ہم اس کو رکھ رہیوں ڈھک کے پانچ منٹ کا مصدر ہم ہائی فلم پہ پکائیں اس کے بعد ایک گھنٹہ میں نے لو فلم پہ پکانے کے بعد آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوپ اس میں کم ہو گیا ہے اچھی طرح ہڈیاں بھی اس کی پک گئی ہیں گوش بھی مکمل طور پر گل چکا ہے اور جتنے میں نے اس پائسز ڈالیتے ہیں وہ اچھی طرح اس پسند نکل چکے ہیں اب میں اس کو سوپ الگ کر لیتی ہوں پہلے یہ دیکھیں سارا کا سارا میں نے سوپ اچھے سے اس میں چھان دیا ہے باقی جو مٹیل بچا ہے وہ یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے اب میں چکن کی بھوٹی کی اس کے ریشے کر لوں گا اس کے بعد دکھا دی چلیں جی ساری چکن کی میٹ کی جو ریشے میں نے اس طرح کر لی ہیں تاکہ سوپ میں بہت اچھے سے لگیں چلیں جتنا یہ سوپ تھا میں نے ایک پین میں واپس سے بول کرنے رکھ دی ہے اب میں اس کا سامان تیار کر لیتا ہوں یہاں میں نے لیے چھے انڈے اور چکن کی ریشے جو میں نے کر کے رکھے ہیں وہ ایک بول میں میں نے ورہ نہاف کپ پانی لیا ہے سادھا پانی لیا ہے اس میں ہمیں کان فرارڈ ڈال رہی ہوں کم از کم چھے سے سات چم چپ بھر کے ڈالیں گے اس میں کان فرارڈ کیونکہ ہمیں اپنے سوپ کو تھوڑا تھک کرنا ہے چلیں جی میں اس کو اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں پھیڑوں گی انڈے چھے انڈے ہیں آپ اپنے ٹیس کے ساتھ سے زیادہ بھی لے سکتے ہو چلیں جی اس سوپ بھی ہمارا اچھی طرح بول ہو چکا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے کان فرارڈ ڈالوں گی کیونکہ اگر آپ ایک ساتھ ڈالوں گے اور چمچہ نہیں چلا ہوگے تو اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گے اور لوگ بھی اچھا نہیں آئے گا اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کرنا ہے کان فرارڈ میں نے ڈالیا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے مارا سوپ اس کے بعد میں ڈالوں گے پی سی وی کالی مرچیں ون ٹیبل سپون بھر کے اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں چلی سوز تھری ٹیبل سپون ڈالوں گے کم سے کم ہے اس میں چلی سوز اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گے سویہ سوز سویہ سوز بھی آپ تھری ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کو ہلچی طرح مکس کرتے رہیں گے اس کے بعد ڈالوں گے لاس میں میں انڈے جو میں نے پھیٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کو ڈالتے ہوئے بھی اس میں ہلکے ہلکے چمچے چلانا ہے تاکہ سارے جو انڈے ہیں اچھی طرح سوپ میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح کتنا بہترین سا لوکانہ شروع ہو گیا ہے اس کا ماشاء اللہ سے سوپ کا یہ دیکھیں سارے کے سارے انڈے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اور سوپ ہمارا تقریبا تقریبا تیار ہے اب اس کے بعد ڈالوں گے سب سے لاس میں میں چکن جو میں نے چکن کے ریشے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے میں اس میں مکس کر دوں گی اور میں کم سے کم اس کو پانس سے سات منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لوک دکھاؤں گے چلیے رکھتے ہیں پانس سے سات منٹ کے لیے چلیے جی ہو گئے ہیں سات منٹ کم سے کم میں آپ کو اس کا فائنل لوک دکھا دوں دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا چکن سوپ بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں چلیے جی ہم نے ڈش آٹ کر دیا ہے میں اس کی گارنیشنگ کر دوں جو میں نے چکن کے تھوڑا سی ریشے بچا کے رکھے ہوئے تھے وہ سب اس کے اوپر میں ڈال دوں گی اور اس پر میں ڈال دوں گی میں اوپر سویا سال دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے اس پر اب میں ڈال دوں گی اس پر بوائل ایک جو میں نے گارنیشنگ کی لیے پہلے سے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے ماشاء اللہ سے کتنا بہترین لوک آیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسن آئی تو فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے ہم میری امیر کو اجازت دیجئے ہم پھر اپنے کیچن میں نئی نئی ریسیپی کے ساتھ مزید امتار کھانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ